مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث خدا کا بیٹا ٹھہا رہا ہے مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے وہ مریم کا بیٹا تھا مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے وہ ابن آدم تھا مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے وہ بڑھائی کا بیٹا تھا مردوں میں سے جیوٹے سے پہلے وہ ایک استاد تھا وہ ایک ربی تھا لیکن مردوں میں سے جیوٹے کے بعد وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا کھائرہ ہے یہ کونسی قدرت ہے بائبل مقدرد کس قدرت کا بیان کر رہی ہے یہ کونسی قدرت ہے جس کے وسیلے سے یہ سمسی خدا کا بیٹا کھائرہ ہے یہ وہی قدرت ہے جس قدرت سے وہ مریم کے پیٹ میں ڈالا گیا یہی وہی قدرت ہے جس کے شاگردوں کو ملی اور یہ وہی قدرت ہے جو آج بائبل یہ بتا رہی ہے کہ مجھ میں اور آپ میں خدا کی یہ قدرت تاثیر کرتی ہے ان لوگوں پر جو یہ سمسی پر ایمان لاتے ہیں یہ وہی قدرت ہے جسے آج بھی یہ سمسی کے لوگ لنگڑوں کو چلاتے ہیں یہ وہی قدرت ہے جسے آج بھی کینسل شفایاب ہو جاتا ہے یہ وہی قدرت ہے جسے آج بھی اندھے دیکھتے ہیں یہ وہی قدرت ہے جسے آج بھی مردے زندگ کی جاتے ہیں بہروں کے کان کھل جاتے ہیں اور گنگیں بولتے ہیں یہ وہی قدرت ہے آج آپ اس قدرت پر ایمان لائیں آج یہ سمسی کے جی اٹھنے کی قدرت جو ہے وہ آپ کو چھوے گی اور آپ کی زندگی میں معجزات ہو جائیں گے اگر آج آپ یہ سمسی کی جی اٹھنے والی قدرت پر ایمان لاتے ہیں تو خدا کے بیٹے یہ سکھے جی اٹھنے والی قدرت آپ کی زندگی کو چھوے گی اور آپ بلکل شفایاب ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں معجزات ہو جائیں گے آپ کے گھرانے میں معجزات ہو جائیں گے آپ قرضے کی لانت سے چھوٹ جائیں گے آپ بہار ہو جائیں گے آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ سیدھے ہو جائیں گے کیونکہ آپ خدا کے بیٹے یہ سکھے جی اٹھنے والی قدرت پر ایمان لاتے ہیں آئیے میرے ساتھ مل کر ہم دیکھیں گے یہ سمسی کا کہ یہ قدرت دوسرا تھموتیسس کا دو باب اس کی آٹھ میں آئے دوسرا سموتیس اس کا دوسرا باب اس کی آٹھ میں آئے دوسرا سموتیس اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھ میں آئے یہ سمسی کو یاد رکھو بائبل کیا کہہ رہی ہے یہ سمسی کو کیا کرو دوسرا سموتیس اس کا دوسرا باب اس کی آٹھ میں آئے یہ سمسی کو یاد رکھو کیا کرو کس کو کیوں کیوں ہم یہ سمسی کو یاد رکھیں کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سمسی کو یاد رکھیں یہ دوسرا سموتیس اس کا دوسرا باب اس کی آٹھ میں آئے تھے آٹھ میں دن یہ سمسی مردم سے زندہ ہو گیا آٹھ جو ہے وہ جی اٹھنے کا عادت ہے آٹھ میں دن آٹھ میں دن نئی بگیننگ کا دن ہے نئی آغاز کا دن ہے ابھی میں ایک جگہ کلاو سنا رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ بائبل میں جہاں بھی کسی باب کے چھ باب کی چھٹی آیت آئی ہے اس کا تعلق ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے آپ پورے نئے آہزامے کو دیکھنے جہاں بھی چھ باب کی چھ آیت آئے گی اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے گناہ کے ساتھ ہے گرے ہوئے انسانیت کے ساتھ ہے لیکن آٹھ میں آئے آٹھ میں آباب ہمیشہ جی اٹھ دے کے بارے میں سو یہ سمسیح کا جی اٹھ رہا ہے ہم کیوں ہی اس سمسیح کو یاد رکھیں بائبل کہتی ہے اس لیے کہ جو مردوں میں سے جی اٹھا کیوں یاد رکھیں کیونکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اگر یہ سمسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو اس کو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اور بھی تو بڑے بڑے لیڈر آئے اور بھی تو بڑے بڑے نبی آئے اور بھی تو بڑے بڑے راہ دکھانے والے آئے اور بھی تو بڑے بڑے مذہب بنانے والے آئے لیکن وہ سب مر گئے اور ان کی قبریں موجود ہیں اور ہر ایک کی قبر میں نجاست بری ہے اور ہر ایک کی قبر جو ہے اس کے اندر مردوں کی ہڈیاں پڑی ہے لیکن خدا کا بیٹا یہ سمسیح جب وہ دنیا میں آیا اس نے صلیب پر دکھ اٹھایا اور وہ جب مصنوب ہوا اور تیسے دن مردم میں سے جی اٹھ گا تو اس کی قبر خالی ہے آئیے یہ سمسی کے جی اٹھنے کے لئے زوردہ سالیاں بجائیں کیونکہ وہ جی اٹھا ہے اس کی قبر خالی ہے اس کی قبر کے اوپر کوئی رنگ نہیں اس کی قبر کالی نہیں اس کی قبر سفید نہیں اس کی قبر خالی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تمام تر پتھر جو آپ کی اور میری زندگی پر ابلی سے رکھ دیئے تھے جب اس سمسی تیسے دن مردم میں سے جی اٹھا تو وہ تمام تر پتھر بڑے پتھر رکاوٹوں کے پتھر شفانہ پانے کے پتھر گینسر کے پتھر اور بزگاریوں کے پتھر لانتوں کے پتھر جو بھی پتھر تھے یسو مسی نے ان سب کو جی اٹھنے کی قدر کے باعث ہٹا دیا اور ہمیں آزاد کیا آج جبکہ یسو کے جی اٹھنے کا دن ہے آج جبکہ فتہ مندی کا دن ہے آج جبکہ چھٹکارے کا دن ہے آج جبکہ رہائی کا دن ہے اگر ہم گوڈ فرائیڈ پر نظر جو رائیں گوڈ فرائیڈ کے بعد شاگرد ناؤمید تھے تاریکی چھا گئی تھی اور ہر صبح ہونے سے پہلے تاریکی آتی ہے اور سب سے زیادہ تاریکی اس وقت ہوتی ہے جب صبح پوپ ہٹنے والی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے بائبل میں پڑھا کہ ایسا اندھیرہ تھا بہت زیادہ اندھیرہ تھا ایسے تڑکے کے ابھی اندھیرہ ہی تھا اور وہ تاریکی جو صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے شیطان خوش ہو رہا ہے کہ یہ یہ ہے جس پر تمہیں ایمان لائے تھے جو پانی پر چلا تھا جس نے لاظر کو زندہ کیا تھا جس نے لاظر کو قبر سے باہر نکال دیا تھا وہ اپنی قبر سے باہر نہیں آسکتا میں نے اسے قبر میں بند کر دیا ہے میں نے اسے سلیف پر مسلوک کر دیا ہے اور عالمِ اروا میں جہاں پر قیدی روئے تھی عالمِ اروا جس کا اختیار ابلیس کے پاس تھا جس کی کنجیاں ابلیس کے پاس تھی عالمِ اروا میں خوشیاں منائی جا رہی تھی یسو مسیح خدا کا بیٹا لوگ سوال کرتے ہیں کہ تین دن یسو مسیح پھر کہا تھا اور لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسیح تین دن قبر میں رہا ہی نہیں وہ تو دو دن رہا لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بائبل سے نواقف ہے یہودی تاریخ سے نواقف ہے اور ان سرہ کی ساری باتوں سے نواقف ہیں کیونکہ پہلے دن جب یہ سو مسیح کی موت صلی پر واقع ہو گئے تین بجے سے لے کر چھ بجے تک کا پہلا دن ہے یہودی تاریخ کے مطابق دوسرا دن اس چھ بجے سے لے کر ادھر دن چھ بجے اور تیسرا دن جو کہ اتوار کی صبح کا دن تھا پس کیا آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں آپ شام کو پہنچتے ہیں دوپہر کے وقت تین بجے اور دو دن وہاں پر رہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے میں دو دن یا ڈھائی دن وہاں رہا ہمارا دن جو ہے وہ رات کو بارہ بجے کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن یہ یہودیوں کی تاریخ کے مطابق دن جو ہے اس شام کو چھ بجے شروع ہوتا ہے سو یہ سمسیح کتابیں و قدس کے مطابق تین دن قبر میں رہے ہیں اور تین سے دن وہ فتح من طور پر مردوں میں سے زندہ ہو گئے جب وہ باہر آئے تو وہ اکیلے باہر نہیں آئے جب وہ قبر میں سے زندہ باہر نکلا تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب ایسا زلزل آیا کہ نئے کے پاندھ جو ہے وہ مردہ سے ہو گئے اور مردہ جسم ان لوگوں کے جو مر گئے تھے یہ رشلم میں وہ بھی باہر نکل آئے اور اس نے نہ صرف اپنے آپ کو رہائی دی بلکہ ان قیتی روحوں کو جو آدم کے زمانے سے لے کر آخری مردے تک جو یہ سمسی کے سے مرنے سے پہلے وہ ڈاکو جو تھا وہ آخری مردہ تھا اس کی بھی روح کو اپنے ساتھ باہر لے آیا جب وہ آرمی آرواں میں اترا جہاں پر ابراہام قید تھا جہاں پر موسیٰ قید تھا جہاں پر اسحاق قید تھا جہاں پر یاکوب قید تھا اور جہاں پر دعوت تھا جہاں پر سلیمان تھا اور سارے نبی تھے جہاں پر سیمیل تھا جہاں پر علی شاہ تھا اور جہاں پر نہمیہ تھا جہاں پر بڑے بڑے نبی بوجود تھے یہ سمسی آرمی آرواں کے اس حصے میں گیا پہلے ان کو آزاد کرایا ابلیس سے کنجیا لینی کیونکہ آرمی آرواں کی کنجیا ابلیس کے پاس تھے اسے کنجیا لینی آزاد کرایا اس کے سر کو کھجلا پیدائج کی کتاب تین باب کی پندروی آیت وہ پہلی آیت ہے کہ یہ سمسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر کرتی ہے چار ہزار سال پہلے خدا باپ نے ہوا پر ظاہر کیا کہ یہ سمسی مردوں میں سے جی اٹھے گا اور ابلیس اس کے سر پر کاتے گا اور وہ اس کے سر کو کچل دے گا آج آپ خوش ہوں کہ یہ سمسی نے ابلیس کے سر کو کچل دیا ہے اور یہ سمسی آپ کے درمیان ہے وہ زندہ ہے بائبل میں ایک اور بیان ہم پڑھتے ہیں افسیوں کا خط اس کا پانچوہ باب اور اس کی سترمی آئے افسیوں کا خط پانچوہ باب اس کی سترمی آئے اس طرف سے نادان نہ بنو بلکہ خدا ان کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے اور پانچوہ باب کی چودوہی آئت کہتی ہے اس لیے وہ فرماتا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جیوٹ تو مصیح کا نور تجھ پر جمکے گا اگر وہ مردوں میں سے جیوٹا ہے تو اس کے جیوٹنے کا کیا فائدہ کیونکہ بائبل میں ہم دو طرح کے بیان پڑھتے ہیں پہلا بیان جو ہے پہلا کرنسی ہے پانچوہ پندرہ باب اور اس کی تیسری آیت میں ہے کہ یہ سمسیح کے سلیف سے ہمارے گناہ ماف ہوئے اور دوسرا بیان پہلا کرنسی ہے پندرہ باب اس کی سترمی آیت میں کہ یہ سمسیح کے جیوٹنے کے سلیف سے ہمارے گناہ ماف ہوئے تو یہ تو دو مختلف آیتیں ہیں مجزات آیتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ سمسیح کی موت ہمارے ان گناہوں کو سامنے سے اٹھا دیتی ہے جو آپ نے نجات پانے سے پہلے کیے تھے لیکن کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ ہم نجات پانے کے بعد بھی گناہ کرتے ہیں کوئی ہے ایسا آج بیٹھا ہوا وہاں پر جسے نجات پانے کے بعد کوئی گناہ نہ کیا ہو اگر کوئی ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائے جسے توبہ کرنے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد کوئی گناہ نہ کیا ہو کوئی ہے ایسا بولیں کتنے لوگ ہیں جنہوں توبہ کرنے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد گناہ کیے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں سب سے پہلا ہاتھ میرا ہے ہم سب گناہ کرتے ہیں تو یہ سمسیح کی موت جو ہے وہ تو ہمیں ان گناہوں سے رہائی دیتی جو نجات سے پہلے ہم نے کیے تھے اب نجات پانے کے بعد جو گناہ کریں گے ان کا کہاں سے حساب ہوگا ان کا کفارہ کون دے گا بائبل میں لکھا ہے کہ یہ سمسیح مردم سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چلا گیا اور خدای قاضل مجھے باپ کے دہنے ہاتھ جا کر بیٹھا ہے اور وہ ہماری شفایت کر رہا ہے اس لیے آپ کے گناہوں کی موفی جو اپنے جات کے بعد کرتے ہیں وہ ہو جاتی ہے اس کے لہو کے وسیلہ سے اس لیے اب کوئی گناہگار گناہگار نہ رہا کوئی خونی خونی نہ رہا کوئی شرابی شرابی نہ رہا یسو کا خون سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے باعث اور افسیوں کا خط جو آپ نے نکالا ہوا ہے دیسرا باب اس کی بیسویں آیت میں لکھا ہے اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موفی جو ہم میں تاثیر کرتی ہے سب کہیں ہم میں تاثیر کرتی ہے آپ نے ذل پہ ہاتھ رکھ کر بولے کہ قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے یہ کونسی قدرت ہے وہی قدرت جو شروع میں میں نے آپ کو بیان کی تھی وہی قدرت جس کے وسیلہ سے وہ قدرت کے باعث موردوں میں سے جیوٹنے کے باعث خدا کا بیٹا تھا یہ وہ قدرت جو یہ سمرسی کی قدرت ہے وہ آج بھی اس پر ایمان لانے والا میں تاثیر کرتی ہے تاثیر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ کام کرتی ہے ہم جو بھی کام کریں جس بھی بدروک کو نکالیں جس بھی کینسر والے بیمار کو شفا دیں جس بھی لنگڑے کو چلائیں جس بھی اندر کی آنکھیں کھولیں جس بھی بہرے کے کان کھولیں جس بھی کنگے کو بولنے کا حکم دیں وہ ہماری قدرت نہیں بلکہ یہ سمسی کی جیوٹنے والی قدرت ہے جو مجھ میں اور آپ میں تاثیر کرتی ہے اور اس قدرت سے عبلیس دنستا ہے یہ افسیوں کا خط پہلا باب اور اس کی تیسری آیت اور اس کی انیسویں آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے افسیوں کا خط پہلا باب اس کی انیسویں آیت اور ہم ایمان لانے والوں کے لئے کن کے لئے ایمان لانے والوں کے لئے دوسرے لوگوں کے لئے نہیں جو ایمان نہیں لاتے کیا لکھا جو لکھا کیا ہے بائبل میں مرکس کے انجیل میں جو ایمان لائے اور کیا کرے بابتسپاں لے جو ایمان لائے اور بابتسپاں لے وہ نجات پائے گا سو ایمان لانے والوں کے لئے بابتسپاں لینا ضروری ہے اور جو بابتسپاں لے لیتا ہے ایمان لے آتا ہے توبہ کر لیتا ہے اس کے اندر کیا کرتی ہے کام کونسی قدرت بڑی کام کرتی ہے ایمان لانے والوں کے لئے اس کی بڑی قدرت کوئی یہاں بھی چھوٹی موٹی قدرت نہیں بڑی قدرت بڑی قدرت اس کی بڑی قدرت کیا ہی بہت ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موفق اب اور باقی کیا رہا ہے اب بھی ہم کمزور رہے اب بھی شیطان ہمیں ڈراتا رہے اب بھی بدرویں ہمیں سنگ کرتی رہے اب بھی بیماریاں ہمیں ستاتی رہے اب بھی قضر کی لانتیں ہمیں دباتی رہے اب بھی شیطان ہماری اولاد کو شراب اور رشے کا حضی بناتا رہے اب بھی شیطان ہمارے گھروں میں طلاق لیت لاتا رہے اب بھی شیطان جو ہے وہ ہماری نوکریوں کا ہم سے چھینتا رہے اب بھی شیطان ہم پر حملہ کرتا رہے تو یہ بڑی قدرت جس کا بائبل بیان کرتی ہے پھر یہ کس کے لئے ہے یہ جیوٹنے کی بڑی قدرت آپ کے لئے اور میرے لئے ہے ان کے لئے جو ایمان لائیں اور لکھا جو ایمان نہ لائے وہ کیا ہوگا مجرم ٹھہرائے جائے کیوں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے اس بڑی قدرت پر جو مجھ میں اور آپ میں تاثیر کرتی ہے سو اس قدرت کو جو مجھ میں اور آپ میں تاثیر کرتی ہے اس کے جیوٹنے کی بڑی قدرت پہلا کرنسیوں ہم نکالیں گے جلدی سے اور یہ آخری حوالہ جات ہے پہلا کرنسیوں اس کا پہلا باب پہلا کرنسی اس کا پہلا باب خدا کا شکر ہے کہ آج جو میرے پاس ٹائم بچ گیا ہے کیونکہ اب بیچ پہ باک شاکت نہیں ہے پہلا کرنسی اس کا پہلا باب اور اس کی چوبیس میں آئی لیکن جو بلائے ہوئے ہیں کون جو بلائے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہو جو کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے بلائے آپ نے ہاتھ کھڑا کریں ہیلویا ہاتھ دیجے کریں لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہو یا انہانی قوم کا کوئی فرق نہیں ہے اس مسیح کے کالا ہے یا گورا ہے امریکن ہے یا پاکستانی ہے ہندوستانی ہے یا کوئی عرب ہے یا یمنی ہے کوئی بھی ہے جو کوئی بھی بلائے ہوئے ہیں ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے یہ ہے لی بڑی قدرت اس کے جیوٹنے کی بڑی قدرت کہ مسیح یسو خدا کی قدرت اور حکمت ہے اس کے جیوٹنے کی بڑی قدرت کے باعث جو آپ میں اور مجھ میں گا رہا ہے اس نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں انہیں کہا تو مرنے والا ہے تو کیوں خوش ہے بھائی کہتا ہے مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ تھوڑی دیر باقی ہے جو میری خاطر مرا ہے میں اس سے جا کر ملوں گا تو اگلے دل اسے بڑے ایک سٹیڈیم میں لے جایا گیا آگ رکھ دی گئی لکڑیاں رکھ دی گئی اور اس کو آگ کے پر لٹا دیا گیا اس کو باند دیا گیا چاروں طرف سے اور آگ لگا دی گئی وہ گیت گا رہا ہے آگ اس کے پاؤں پر پاؤں جلنے شروع ہوئے لکڑیاں جلنے شروع ہوئیں وہ گیت گا رہا ہے زبور تیس گا رہا تھا آگ اس کی ٹانگوں کو جلا گئی پھر بھی وہ گا رہا ہے آگ اس کے جسم کو جلا گئی وہ پھر بھی گا رہا ہے آگ اس کے موں تک آ گئی اور دھواں اس کی آنکھوں میں چلا گیا اور اس کے موں پہ پوری آگ آگ نے اس کو جلا دیا پھر بھی وہ گا رہا ہے اس خوشی میں کہ جو میری خاطر موہ ہے وہ صرف مرا نہیں بلکہ وہ مردمے سے زندہ ہو گیا ہے اور وہ بہن پھلائے ہوئے میرا انتظار کر رہا ہے کتنی بڑی خوشی ہے کہ جب ہم یسو مسی کو جو کہ زندہ ہے ملیں گے کیونکہ ہمارا خدا ہمارے خدا کا بیٹا یسو مسی مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے آج تک کسی بھی مذہب کا کوئی بھی لیڈر زندہ نہیں آج تک کسی بھی مذہب کا کوئی بھی لیڈر ہماری خاطر اپنے لوگوں کی خاطر مرا نہیں صرف یسو مسی ہی وہ ہے جو اپنے لوگوں کی خاطر مر گیا اور نہ صرف برا بلکہ ان کی خاطر تیسے دن مردم سے جی بھی اٹھا اور بائبل کہتی ہے کہ وہ تا عبد عبدالعباد تک زندہ رہے گا جب یہ ہونا نے یسو کو دیکھا مقاشو کی کتاب میں تو یسو اس کو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو مر گیا تھا اور دیکھ میں زندہ ہوں اور میں عبدالعباد زندہ رہوں گا آدمی آرواق کی کنجیاں میرے پاس ہیں خوشی منائیں آپ کے یسو کے پاس آدمی آرواق کی کنجیاں ہیں اور اگر آپ بھی ہم یسو کے پیغام کو نہ سمجھیں وہ کہتا ہے سنے والے جعب اور مردوں میں سے جیوٹ میں مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہوں تو کیوں ابھی تک اپنے گناہوں میں مردہ ہے تو کیوں توبہ نہیں کرتا کیوں تو کیوں تو نجات نہیں پاتا کیوں تو ببتسمہ نہیں لیتا کیوں تو اپنی بری آتنوں کو نہیں چھوڑ دیتا کیوں تو گناہوں سے آزاد نہیں ہوتا کیوں تو اپنی بری صحبت میں بیٹھا ہوا ہے کیوں تو سگرٹ پیتا ہے کیوں تو شراب پیتا ہے کیوں تو ہر طرح کا لالش کرتا ہے کیوں تو دوسروں کے خلاف بجگوئیاں کرتا ہے کیوں تو دوسروں کی باتیں کرتا ہے کیوں تو جھوٹ بولتا ہے کیوں تو غصہ کرتا ہے مردوں میں سے جھوٹ ہوتی ہے کہ یسو مسیح وہ نور ہے جو صبح کے وقت چمکتا ہے اور اگر یسو مسیح جی نہیں اٹھا تو ہمارا امان اللہ ربی میں فائدہ ہے مردوں میں صدیر اٹھا دو ہزار سال پہلے لیکن ہماری زندگیوں میں ابھی تک جی نہیں اٹھا ہماری کام ابھی تک شراب پینے سگرٹ پینے پر ہر طرح کے گناہ کرنے میں ہمارا کام ہمیشہ لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے میں ہے ہمارا کام ہمیشہ لوگوں کی بدگوئیاں کرنے میں ہے ہمارا کام ہمیشہ دوسروں کو نیچہ دکھانے میں ہے تو پھر یسو مسیح جی نہیں اٹھا لیکن بائیبل تو کہتی کہ پھر حقیقت مسیح یسو جی اٹھا ہے آئیے سب اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور آج وہ آپ کے درمیان کھڑا ہوگا ہے میرے بیٹے میری بیٹی میں تیری خاطر منا تھا اور آج میں زندہ ہوں کیا تو اپنی بری آسوں کو چھوڑ دے گا کیا تو اپنے گناہوں سے رہائی پانا چاہتا ہے کیا تو آزاد ہونا چاہتا ہے کیا تو بیٹ مردوں میں سے جی اٹھنا چاہتا ہے کیا تو مردوں میں سے جی اٹھنا چاہتا ہے دیکھ میں مر گیا تھا لیکن میں عبدالعباد زندہ ہوں موت اور حال میں روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں بائیبل کہتی ہے موت تیرا موت یسو کو روک نہیں سکی اس لیے بائیبل میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ مردے جو یسو مسیح میں مردے ہیں یسو مسیح نے کہا لازو کی قبر پر آ کر جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ موت کو نہ دیکھے گا لیکن یہ لوگ تو مر جاتے ہیں لیکن یسو مسیح جسمانی موت کے بارے میں نہیں بات کر رہا ایک اور موت بھی ہے اپنی موت جو یسو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ اپنی موت کو نہ دیکھے گا بلکہ لکھا ہے وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے کیونکہ یسو مسیح خدا کی قدر خدا کی حکمت ہے وہ زندگی ہے آج وہ جی اٹھنے والی قدر آپ لوگوں کے درمیان کام کرنے والی ہے آج وہ جی اٹھنے والی قدر کا مسا آپ کے درمیان جاری ہونے والی ہے آج کا دن جی اٹھنے کا دن ہے آج کا دن پتھر ہٹ جانے کا دن ہے آج کا دن معجزات کا دن ہے اور نشانات اور عجید کاموں کے ہونے کا دن ہے اور آج کا دن آپ کی زندگی میں اس کلیسیا میں ایک بڑا دن ہے کیونکہ آج خداونی یسو موجزہ کرنے والا ہے آج خداونی یسو آپ کی سندگی میں موجزہ کرنے والا ہے کیا فائدہ اسی یسو کا اگر وہ مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو پھر کیا فائدہ اسی یسو پر ایمان لانے کا یسو مسیح کے سارے شاگر اس بات پر ہلاک نہیں ہوئے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے بلکہ وہ اس بات پر ان کو اگلہ کٹ دیا گیا کہ وہ یسو جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے اور زندہ ہونے کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کھایا پیا ہے زندہ ہونے کے بعد ہم نے اس کو دیکھا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ تقریباً آٹھ سو سے زائد لوگوں نے یہ سمسیح کو دیکھا کائپا نے دیکھا پولوس نے دیکھا پتز نے دیکھا ہم آواز کہتے ہیں لوگوں نے دیکھا پانسو نے ایک ساتھ دیکھا تومہ نے ہاتھ دان کر دیکھا اب بھی اس کے جیوٹنے والی قدرت اگر اس کی کلیسیاں میں ظاہر نہیں ہوتی تو پھر وہ کلیسیاں نہیں سب دعا کرے سب دعا کرے کے مرزی کے مرزی کہیں گھرانی اسو ہم اینے مرزی کا لے کر چاہتا ہے کہیں گھرانی اسو ہم اینے بھی بنا تو انے ساتھ دیکھے اینے خدا کرے اینے خدا کرے تو انے ایک ساتھ دیکھے تیرا بندہ ہوں میں آ کے مجھ کو بچا تیرا بندہ ہوں میں آ کے مجھ کو بچا تیرا بندہ ہوں میں اپنا احسان میں بائبل پہنچہ کریں یہ آپ کا احسان ہے یہ جس آپ لگتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں خدا اند آج میری زندگی میں موجزہ کریں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کریں خدا اند آپ کو برکت دیں اپنے ہاتھوں کو نیچے کریں کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خدا اند میں کرزے کی لانت سے تنگ آگیا ہوں آج تیرے جیوٹنے کے قدرت کے باعث میرے کرزے کی ساری لانت ختم ہو جائے وہ لوگ جو خدا کو اپنا دسویں حصہ دیتے ہیں اگر ان میں سے کوئی کرزے میں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اگر آپ دسویں حصہ خدا کو نہیں دیتے تو آپ پوری عمر کرزے میں رہیں گے کیونکہ آپ چور ہیں یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم چورو ڈاکو میں جھوٹا ہو سکتا ہوں لیکن یہ کلام سچا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں چاہتے ہیں کہ خدا اند آج مجھے شفاہ دے کوئی بھی بیماری ہے آپ کی حاللویہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں خدا اند میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے بہن بھائی ابھی تک انہوں نے صوبہ نہیں کی نجات نہیں پائی جس طرح تُو نے مجھے نجات دی ہے تو میرے بیٹے اور بیٹیوں کو میرے بہن بھائیوں کو میرے ماں باپ کو بھی نجات دے وہ بھی اپنا ہاتھ کھڑا کریں حاللویہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں خدا ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں لیکن بار بار میں وعدہ کرتا ہوں گر جاتا ہوں میں خدا ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوں میں اسے پیار تو کرتا ہوں لیکن بار بار گناہ میں گر جاتا ہوں اور ابلیس مجھے پکڑ لیتا ہے آپ کو ہاتھ کھڑا کرنے کے لئے نہیں کہہ رہا میں لیکن اس دعا میں آپ نے دعا کرنی خدا ان تو جی اٹھا ہے میں اپنے گناہوں سے چھوٹنا چاہتا ہوں حاللویہ حاللویہ جیسے پاسسل صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جتنے لوگ بیمار ہیں یا کسی بھی مشکل میں ہیں آپ اپنے آپ کو خدا اندھے رکھیں ابھی ہو سکتا ہے پاسسل صاحب نے اس فرائیڈے کو کہا ہو کہ جتنے بیمار ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے اور ان میں سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ناشفہ پائی ہو اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پائی ہو اور جنہوں نے نہیں پائی اس گوڈ فرائیڈے کو ان کی ضرورت آج ہو اور شاید خدا نے ان کے لیے آج وقت چھہر آیا ہو ان کی شفاہ کا وقت آج ہو یا جو خدا میں قوت پانا چاہتے ہیں جو خدا کی پاک روحی جس کی خاص خاص ہمیں ضرورت ہے اس کو آج جو پانا چاہتا ہے اپنے ہاتھ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دل کو کھول لیں خدا مند یسو کے لیے تو دیکھیں آپ کیسے خدا مند کا روح آپ کے اوپر جنبش کرنا شروع کر دیں کیونکہ خدا مند نے باپ یسو نے دل پر نظر کی اس نے کہا دل سب چیزوں سے زیادہ ہلے باز ہے اپنے دل کو کنٹرول میں کرنا ہم سیکھ لیں اپنے دل کو خدا کے روح کے کنٹرول میں دینا سیکھ لیں پھر میں کہتی ہوں چیلنج کرتی ہوں اس چیز کا کہ دکھ آئے تخلیف آئے آپ ہمیشہ سکون میں رہیں گے جن کے پاس یسو نہیں ہے جن کے دل میں یسو نہیں ہے ان کے پاس سکون نہیں ہو ایک گیت ہمیں یاد دلاتا ہے پالیا جس نے یسو مسیح کو اس نے پایا ہے اپنی خوشی کو آئیں بیدلیت سے ہم آج جب ہم لوگ چورچ سے واپس آ رہے تھے تو اس نے ریکویسٹ کی پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں خدا نے یہ چیز جالی ہمیں نہیں پتہ لیکن ہم ہمیں یہاں پر بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جوان بچوں کی زیادہ اس میں ان کو آگے رکھی اور ہم بھی ہمیشہ چورچ میں یہ کہتے تھے کہ جوان بچے چورچ میں آگے ہیں خدا کے سکمت کے لئے آئیں خدا مند نے اس کے دل میں ڈالا ہے بھائی آفتا کے لئے اور اس نے صاف نام لے کر کہا جب ہم جیسٹ چورچ سے نکلیں اس نے کہا ڈیرہ ماما خدا نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ یہ گی جو ہے آج میں انکل آفتا کے لئے کہوں اب وہ کتہ یہ گی تو آپ کو بھی ٹچ کریں اور آپ بھی اس گیت کے لئے آئیں اور بیٹھ جائیں اور اس گیت کو سنیں اور لبوں کو اپنوں کو کھولیں بے چک آواز سے نہ کہیں لیکن اپنے لبوں کے لئے کو کھولیں اور ہلائیں اپنے لبوں کو جب یہ گیت گایا جا رہا ہے آپ لوگ سب دعا کے حالت میں رہیں گے سب کی آنکھیں بند ہوں گے کیونکہ اس کے بعد معجزات کے لئے میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے بھائی آفتا آپ کو شفاعت دے دی ہے کتنے لوگوں کا ایمان ہے جب اتنے لوگوں کا ایمان ہے تو بائبل میں اس لکھا ہے کہ صرف دو آدمیوں کا ایمان اگر ہے تو بیمار شفایاب ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے تو جب اتنے لوگ ہیں تو خوشی کی بات ہے سنیں اس گیت کو اس کے بعد میں آپ کے سامنے آرہوں دعا کرنے اس وقت آپ سب کھڑے ہو جائیں گے اور ہم سب مل کر دعا کریں گے موسیقی 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 آج آپ کے موسیقی سب متفق ہو جائیں خدا کا پیٹا یسو ہماری خاطر جی اٹھا اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کا مطلب ہے اور دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں یسو کے علاوہ اور کوئی ایسی قوت دنیا میں نہیں جو آج آپ کی شفا کو روک سکے جو آپ کے موجزے کو روک سکے آج ہی گناہوں سے چھٹکارے کا دن ہے آج ہی شفا کا دن ہے آج کرلوں سے چھٹنے کا دن ہے آج خاندانوں کی نجات کا دن ہے آج اگر آپ کے خاندان کو کوئی ممبر کسی نشے میں ہے کوئی نشہ کرتا ہے یا کسی غلط عادت میں ہے جب میں دعا کروں گا اس کو کتاب نے اس کا نام لے کر دعا کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے کوئی جادو اور تعویزوں کا چکر ہے کوئی شخص یہاں پر ایسا بیٹھا ہو جسے ابلیس بڑا تن کرتا ہے اسے ڈراتا ہے رات کو اسے خوابوں میں ڈراتا ہے رات کو اسے ڈر لگتا ہے خداوند آج آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابلیس کو نہ دیکھ میں موت اور قبر پر فاتح ہوں آج تو اپنی زندگی مجھے دے دے میں تجھے چھڑاؤں گا ہر طرح کا خوف خداوند آج دور کرنے جا رہا ہے اگر آپ اپنے مستقبل کے لئے پریشان ہیں تو خداوند کہہ رہا ہے کہ تیرا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہے میں نے بنائے عالم سے پیش تر تیرے لیے منصوبے بنا رکھیں تو میرے پلان میں ہے آئیے ایک ایک ہاتھ اپنا دل پر لکھ لیں اور ایک ہاتھ سے آپ نے اپنی بہن کا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اپنے دل پر اپنا ہاتھ لکھ رہے ہیں آج کوئی بات نہیں ہے اگر آپ ہاتھ دل پر لکھ رہے ہیں اور کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکرے ہم سب متفق ہیں میرے پیچھے مل کر یہ دعا کریں مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے خدا اندیس تُو تُو جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے تیرے جی اٹھنے کی بڑی قدرت کے باعث آج میں ہر طرح کی ابلیسی قوت سے تاریکی کی ناپا قوتوں سے بیماریوں سے لانتوں سے موروسی لانتوں سے گنزے کی لانتوں سے لڑائی جھکڑے کی لانتوں سے گندی آستوں سے نشے سے چھوٹ جاتا ہوں تیرا اللہ مجھے پاک اور صاف کرتا ہے میں ابلیس کی قوتوں پر غالب آوں گا کیونکہ تُو موت پر غالب آیا ہے تُو قبر پر فاتح خدا ہے میں ابلیس پر فتح مند ہوں میں اپنے حالات پر فتح مند ہوں میں اپنی بیماری پر فتح مند ہوں اپنے ہاتھوں کو خدا ان کی طرف اٹھائیں کازمت لفت خدا تو جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے تیرا بیٹا یہ سمسی جو کے مردم سے زندہ ہوا ہے آج اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے باعث تیرے لوگ جو تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کھڑے ہیں ان کی زندگیوں کا ہر ایک بندن ہر ایک پتھر یسو کی جیفتے والی بڑی قدرت کے باعث ابھی اور اسی وقت ہٹ جائے ابلیسی کو دو یسو کے نام سے چھو تمہارا کوئی حق نہیں آزاد کر دو یسو کے لوگ تمہارے پاس کوئی افتیار نہیں مہات اور عالمی اور واقعی کنجیاں یسو کے پاس ہیں یسو کے لوگوں کی شفاہ واپس کرو یسو کے لوگوں کی ترقی واپس کرو یسو کے لوگوں کی خاندانی کو واپس کرو بحال کر دو یسو کے لوگوں کی نورکیور ویزا کی ساری پرابلم یسو کے جیوٹ لے کی قدرت کے باعث ابھی فلیسی وقت چھلی جائے اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا زندہ خدا کے بیٹے یہ سمسی ناصری کے نام سے بھائی آفتات کی زندگی پر کام کرنے والی موت کی ساری تحصیرے اور بیمانی کا ہر ایک سیل ابھی اور اسی وقت یہ سمسی کے جیوٹ لے کی قدرت کے باعث رینیو ہو جائے create in the name of Jesus خدا وندو تخلی کی کام کرنے والا خدا ہے تُو نے بھائی آفتات کو بنایا ہے تُو نے اس کی خاطر لہو بہایا ہے تُو نے اس کی خاطر قبر پر فتح پائی ہے اور آج تُو بھائی آفتات کو ایک دبا پھر چھو دیں تاکہ دوہا کے ڈاکٹر حیران ہو جائے جب وہ پوچھے کہ یہ کیسے ہوا ہے تو تیرا بیٹا گواہی دیں کہ یسسو نے مجھے شفا بخشی خدا وندو ہم ان ملکوں میں کام کرنے والی ساری شیطانی قوتوں کو جو تیرے لوگوں کو خوف میں رکھے ہوئے ہیں جو تیری انجیل کی منازی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے جب سمتی ناصری کے نام سے حکم کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کو رکنے کی کوشش چھوڑ دو اپنے لوگوں کو دلیری دیں دلیری کا روح ان کی زندگی میں کام کریں وہ دلی گواہی دیں وہ بیماروں پر ہاتھ رکھ کرنے شفاہ دیں وہ دلی کلام کی خاطر جیل میں جانے اور مرنے کے لئے تیار رہیں وہ تیرے کلام کی خاطر خدا ہوندھ ہاتھ مو کے سامنے جانے سے نہ ڈھریں کیونکہ جب تیرا بیٹا یہ سبسی ہاتھ مو کے سامنے گیا تو ہم کیا ہیں خدا ہوندھ لیکن تُو کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہوں تیرے لوگ جو کہ اس وقت ان کی ترقی رکی ہوئی ہے جن پر کرزے ہیں آج تیرے جیوٹنے کی خدرت کے باعث ہر طرح کے کھنزے کی انحادت ختم ہو جائے خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے بھائی بہنوں میں اور تمام تر جو خاندانی جھگڑے وہ ختم ہو جائے کسی کے ملک میں کوئی زمین کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے خدا ہوندھ آپ سے کلام کر رہا ہے کہ تُو مجھے دیکھ میں تیرے نقصان کو بھر دوں گا غریبی کی ساری لانس یسو کے نام سے چھوڑ نوجوانوں کو گمراہ کرنے والی تحصیلو یسو کے نام سے جسموں کو چھوڑ دو سب اپنے دماغ پر ہاتھ رکھیں اپنے سر پر ماتے پر ہاتھ رکھیں خدا ہوندھ سوچوں پر مسا دے ہر سوچ تیرے نام کے جلال کے لیے ہوگا جتنی خوف کی سوچیں ان بہنوں اور بیٹیوں کو دراتی ہیں یسو کے نام سے چھوڑ جائیں جتنی گندری کرنے والی سوچیں ان بھائی اور بیٹوں کو گمراہ کرتی ہیں یسو کے نام سے ختم ہو جائیں جہاں جہاں آپ کی بیماری یہ وہاں پر ہاتھ رکھ لیں اگر آپ وہاں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں خدا ہاتھ آپ کی بیماری سے شفا دے رہا آپ کو بیماروں کے لیے دعا ہو رہی ہے اپنے بیماری سے آپ کی بیماری سے چھوٹنے کا یہ وقت ہے آپ شاید آپ کسی دوائی پر ہیں بیمار نہیں لیکن آپ صدیوں سے کوئی دوائی لے رہے ہیں شگر کی دوائی لے رہے ہیں بلڈ پریشر کی دوائی لے رہے ہیں اور شیطان نے آپ کو بان دیا ہے کہ تیری شگر تیرے ساتھ جائے گی تیرا بلڈ پریشر تیرے ساتھ جائے گا تیرے کمر کا دف تیرے ساتھ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی مرے گا یسو کی یہ مرضی نہیں یسو کے لوگ آزاد ہیں یسو کے لوگ پوری عمر تک ستر سال اسی سال کے ہونے کے بعد برتے ہیں یسو کے لوگ کی عمر ایک سو بیس سال ہوتی ہے یسو کے لوگ کی آنکھیں زندلاتی نہیں جس کے دانت میں درد ہے خدا اس کے دانت کے درد کو شفا دے رہا ہے آنکھوں کی کمزوری یسو کے نام میں چھوڑ دے حالیلویہ حالیلویہ کوئی آنکھیں بہن یا بھائی جسی پسلیوں میں درد رہتی ہے نیچے پسلیوں میں اس نے کافی درد رہتی ہے اور کبھی کبھی شدت سے ہوتی ہے اور کبھی بالکل نارمل ہو جاتا ہے وہ انسان آئیں خدا من سے ہم سب بیماریوں کے لیے اس ٹائم دعا کریں خدا من ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرا قوی ہاتھ شفا والا ہاتھ زخمی ہاتھ جن پر تُو نے کیل لگوائے خدا باپ اوہ خدا من جن سے تیرا لہو بہ گیا خدا من تیرا شکر کرتے ہیں اوہ خدا من ہمیں ان ہم ہاتھوں کو تُو نے اپنے بچوں کی طرف اپنے بیٹیوں کی طرف اپنے بیٹوں کی طرف اپنے چھوٹے بچوں کی طرف اپنے خدا باپ زنگوں کی طرف ہر ریت کی تک حدا نہ friend مرمد пом mexören ترا شکر کرتے ہیں کہ تم چونے والا خدا ہے تم دیکھنا والا خدا ہے تم سننے والا خدا ہے ترا شکر کرتے ہیں تمہیں دعا کو سنا ہے تمہیں اپنے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے کہاں کہاں پر ہاتھ رکی ہیں خدا ہم نے تیرا شکر کرتے ہیں تمہیںabytesall reaching out ہم ہم ہیں وہاں پر خدا باپ باپروz تیرا شکر کرتے ہیں خدا ہم کسی کے پیٹنے پر کست جو تکلیفوں سے شفاہ دے رہے ہیں آپ کے پیٹ پا جو کی تکلیف میں پرابلم ہے خدا سے شفاہ دے رہا ہے اوہ خدا من تیرہ اب اسی وقت بچوں پر چھا جائے اوہ خدا من تیرہ جلال جو ہمارے چھوگر سے کلام کیسا چمکتا ہے اسی وقت بچوں پر خدا من چمکنا شروع ہوتا ہے اوہ خدا من تیرہ بچوں میں خدا من جلال آدے اوہ درمیان انگی تیرہ جلال آدے رندا مسیح آپ کے درمیان ہے دعا کریے زب غیر زبانوں میں دعا کریں رندا یسو آپ کے درمیان کھڑا ہوتا ہے ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں یا زبانوں میں دعا کھڑا شروع کریں خدا انکہ گہرا مست آپ کے اوپر جمبلش کر رہا ہے حاللوئی اورکا شربہ ہماری خدا رشنی آپ کے اوپر ہے میں دیکھ سکتی ہوں خدا شکر ہوں خدا تیرا کا عریف ہوں کوئی بہن جب آپأنہ بچے کے جنر پر وہ چاہتی ہیں کہ اس کے لنے سر پر مسیح یسو کا نشغ سایا رہے خدا مجھے اس بہن کے ہاتھ دکھا رہے وہ بچے کی شکی مجھے نظر آرہی ہے خدا فراہ computing یہ کویس ہے خاص طور پر مہنگیں کہ میرے بچے پر میری بچی پر ہمیشہ خدا کا سایا رہے خدا ان کی عقلوں کو کھوڑ جو بہن بائی جو ماں باپ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان یسو کے نام میں مسیح کی عقل میں آگئے حکمت کی روح خدا ان ابھی اور اسی وقت بچوں میں دال دے خدا باپ تیار کر خدا اند آنے والے دنوں کے لئے بچوں خدا ان کا روح کسی سے مخاطب ہے کہ جو کچھ تُو نے کھویا ہے آج تک جو کچھ تُو نے آج تک کھویا ہے میں تجھے واپس لوٹا دوں گا اگر ہم تُو صحبہ کرے اپنے گناہوں سے چھوٹ جائے اُس پر ایمان آئے میں تجھے واپس لوٹا دوں گا اُس کا صحب بنا سجھ عطا کروں گا تُو میرے راستوں پر چھل اور کامل ہو جائے خدا ان کا روح آپ کے اوپر گہرے طور پر مساء اس وقت چھا گیا ہے ہو جائے aktivارے صور کھائے تیرا میرا جیسو جیھے اٹھا جی اٹھا جی اٹھا جی اٹھا تیرا میرا جیسو جی اٹھا یہ مسیح جو مر گیا تھا وہ زندہ ہے یہ مسیح خدا باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا آپ کی شفاعت کرنا ہے یہ مسیح آپ کے درمیان کھڑا ہے آج کا دن نجاز کا دن آج کا دن قبولیت کا دن اگر آپ نے آج تک توبہ نہیں کی اپنا دل یسو کو نہیں دیا یا آپ نے کبھی یسو کو دن دیا تھا اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے تھے یا آپ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوں میں اس کو پیار کرتا ہوں لیکن خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوں آج آپ کے لئے توبہ کا وقت ہے آج توبہ کریں دھوئے اپنے آپ کو یسو کی لب سے خدا کے لوگ آپ کے لئے دعا کرنے جہاں ہیں اس وقت میں آپ کے لئے دعا کروں گا اگر آپ وہ شخص ہیں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا کوئی آپ کا ہاتھ کھڑا کرنے کے لئے نہیں بول رہا لیکن آپ دل میں خدا سے دعا کریں خدا مجھے معاف کر دیں مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں توبہ کرتا ہوں آئندہ گناہ نہیں کروں گا خدا نے اس وقت کسی کی ٹانگوں کی دل کو شفاہ دے رہا ہے حاللویہ حاللویہ آپ کے ساتھ جو بہن یا بھائی کھڑے ہیں بہنیں جہاں پر آپ کھڑی ہو بیٹی ہو بھائی ہو بیٹو جہاں پر آپ کھڑے ہو جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا اس پر اپنا ہاتھ رکھیں ان کے لئے برکت جائے اس جی اٹھنے والے دن میں اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بہن یا بھائی پر ہاتھ رکھیں ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ لیں ایک دوسرے کے لئے دعا کرنا شروع کریں خدا میرے بھائی کو برکت دے خدا میری بہن کو برکت دے دعا کرنا شروع کر دے جو بھی خدا کا روح آپ کو کہتا ہے وہ دعا کریں بیار دوبانوں میں دعا کریں جس طرح بھی خدا کا روح آپ کو کہہ رہا ہے آج کا دن برکت کا دن ہے آج کا دن قوت کا دن ہے گی اٹھنے والی خدرت کا دن ہے دعا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا قدا شروع کریں خدا میری بہن کو بھر کر دے خدا میرے بھائی کو بھر کر دے خدا نیسے شفاہ دے خدا نیسے معمور کر دے روح سے بھر دے آج سے بھر دے اپنی قوت سے بھر دے نعمتوں سے بھر دے اور اس کی مشکلوں کو دور کر اور اس کے ساندان کو خوشحالی لکھ دے اسے ترقی دے اس کے ویزے کی مشکل حل کر دے اس کی نوکری کی مشکل حل کر دے اس کی ساری پروپلمز جو ہیں روحانی مشکلوں کو حل کر جو بھی اس کو روحانی مشکلkeys ہیں ان کو حل کر دے روحانی رکاورٹوں کو دور کر دے اور اس کے کلام کی سمجھتے اسے اپنی سہنمت کے لئے بلانے کی پھر دعا کریں خدا نیسے ایک دوسرے کے لئے دعا کریں ایک دوسرے کے لئے دعا کریں خدا نے اچھا موقع دیا کہ ہم ایک دوسرے کے لئے دلوں کو صاف بھی کریں دعا بھی کریں برکت بھی چاہیں شفا بھی مانگیں اور اپنے لئے بھی برکت مانگیں ایک دوسرے کے لئے برکت مانگیں فتح مانگیں فتح مند دن جو آج ہے اس میں فتح مانگیں ایک دوسرے کے لئے ان کے لئے ایک دوسرے کے لئے ترقی کا باعث بنیں ایک دوسرے کے لئے بانڈنے کا باعث بنیں ایک دوسرے کو ذکھ دینے کا نہیں بلکہ اس ذکھ کو اس تقلیب کو بانٹنے کا سبب بن جائیں ایک دوسرے کے لئے کاندان جو ہیں وہ تو بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے لئے لیکن ایک دوسرے کے لئے ایک رہ شخص کے لئے ایک غیر بہن کے لئے ذکھ کو بانٹیں کہ یہ میرا خداعان بھائی ہے یہ میری بہن ہے خداعان میں اس کے ذکھ میں شریف ہونا چاہتی ہوں میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں اس کی زندگی میں برقات کو دیکھنا چاہتی ہوں جلس کو یسو کے نام میں ختم کریں اور برکت چاہیں ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے لئے نجات کا پائز بنیں ایک دوسرے کے لئے خوشی کا پائز بنیں ایک دوسرے کے لئے ترقی کا پائز بنیں ایک دوسرے کے لئے شفاہ کو پانچنے کا پائز بن چاہیں تاکہ خدا من جو آپ کی شیطان نے برکتیں روکی ہوئی ہیں جب آپ دوسروں کو برکت جینا شروع کریں گے جب آپ دون دوسروں کو شفا کے لیے اپنے دل میں ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے جب آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے ترقی کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے آپ دیکھنا اس کی ترقی تو جو ہوگی ہوگی آپ کے گھر میں ترقی آ دے گی آپ کو برست مل جائے گی آپ کو شفا مل جائے گی کیونکہ خدا عدم آنے یہی کہاتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو ایک دوسرے سے محبت رکھو ایک دوسرے سے محبت رکھو کیونکہ محبت جو ہے وہ بہت سے گناہ پر پردہ ڈال دیتی ہے محبت جو ہے وہ بہت سے گندی آگتوں کو شہلس کو اور بہت سے ایسی باتوں کو چھکا دیتی ہے جب ہم ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے برکت چاہ کر ایک دوسرے کی ترکی کا باعث بن کر ایک دوسرے کی شفاہ کا انتظام کر کر ایک دوسرے کی مدد کا انتظام کر کے دیکھیں خدامدہ آپ کی زندگیوں میں اس سال کیسے ترکی لاتا ہے اس سال کیسے برکت لاتا ہے آپ اپنے بچوں کی پڑھانیوں کو دیکھ سے حیران ہو جائیں گے آپ اپنے زندگی میں تبدیلیوں کو بہن اپنے شہروں کی اور شہر اپنی بیویوں کے زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی دیکھنا شروع ہو جائیں گے اپنے کامدالوں میں آپ کو پون آنے شروع ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں برکت پر برکت مل رہی ہے ہمیں ترکی پر ترکی مل رہی ہے ہمیں شفاہ پر شفاہ مل رہی ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کے لیے ترکی کا باعث بن رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے شفاہ کا برکت کا ذریعہ بن رہے ہیں آئیں اپنے دنوں کو اپنے بھین بھائیوں کے لیے کھولیں اپنے ماں باپ کے لیے کھولیں اپنے بچوں کے لیے کھولیں اپنے شہر کے لیے کھولیں اپنی بیوی کے لیے کھولیں اپنے اس دل کو جس دل میں یسو رہتا ہے اور جب آپ کے دل میں یسو ہے تو وہ ساری چیزیں جن کا خدا من نے ذکر کیا ہے جن کا آپ نے میرے موں سے الفاظ سنے ہیں وہ آپ کے زندگیوں میں ایسی تازگی لائے گا ایسے تازگی کے دل لائے گا بائی بل بکاتی ہے کہ اگر اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دگا کی باز سے باز رکھ ہم یہاں پر سست نہیں ہوئے بلکہ ہم اور آگ میں چل رہے ہیں ہم اور آگ میں اوپر آ گئے ہیں خدا من نے اور خدا کی قوت ہم ہمارے بچوں میں یہ ہمیں کام کر رہی ہے آدمی بیزلیر کو دیکھا ہے کبھی اس نے اپنا موہ نہیں کا کھولا گیر جانے کے لیے خدا نے ایسی برکات کو نازل کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا ہم تو پتہ نے زندہ رہے نہ رہے یہ بچے یہ تربتے سطور بن جائیں اپنے بچوں کے لیے بائبل بتاتی ہے اپنے بچوں کے لیے رو پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا جو ہمارے بچوں پر نہ آ جائے یا ہم پر نہ آ جائے دعا کریں گسرے کے لیے برکت کا باعث بنیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ خدا ہم نہ صرف آپ کو آپ کی قلیسیا میں لوگوں کے لیے برکت کا باعث 거지 بلکہ دوہا میں موجود دوسرے مسیحوں کے لیے برکت کا باعث بنیں چاہے وہ ہندوستانی مسیح ہیں چاہے وہ پاکستانی مسیح ہیں چاہے وہ فلپینی ہیں چاہے وہ انگریز ہیں چاہے وہ عربی ہیں لگر وہ یہ سکے ہیں تو آپ ان کے لیے برکت کا باعث بنیں اور پھر آپ در قوموں کے لیے برکت کا باعث بنیں جب وہ آپ کو جیل میں ڈالیں تو انہیں کہیں شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ سکے خاطر جیل میں ڈالا ہے ہالیلویہ سب اپنی جگہ پر بیٹھیں ابھی ہم گیت گائیں گے آپ لوگ گیت گائیں گے ہالیلویہ بولو یہ سوز زندہ ہو گیا اور آج جو کچھ خدا انہیں کیا ہے آج ایک موجزے کا دن ہے موجزہ ہو چکا ہے کتنے لوگوں کا ایمان ہے موجزہ ہو چکا ہے اور اب اس موجزے کی شکر گزاری ہمیں کرنے اس بچے کو یاد رکھیں جس کے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچنیاں تھی اور کھانے والے پندرہ ہزار کے قریب لوگ تھے اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مچنیاں میری مان ہیں اور یہ روٹیاں میری مان ہیں صرف میرے لئے دیئے بلکہ اس نے یسو کو سب کچھ دے دیا آج آپ نے اسٹر کا حدیعہ دینا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے گوڈ فرائیڈے کو حدیعہ دیا تھا آپ پاسٹر کہہ رہے ہیں اسٹر کا بھی حدیعہ دو یہ حدیعہ آپ پاسٹر کو نہیں دے رہے ہیں کسی چرچ کو نہیں دے رہے ہیں ڈیکن کو نہیں دے رہے ہیں جسٹن کو نہیں دے رہے ہیں یہ حدیعہ آپ خدا کو دے رہے ہیں ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں میرے پاس ہمارے پاس ہم نے ایک جگہ سے مجھے میٹنگ کرنے کی کال آئی ہے فلوریڈا سے یہاں سے وہ تقریباً سونہ سترہ گھنٹے دور ہے ہم نے کہا کہ ہم رنٹے کار لے کر وہاں پر جائیں گے تمہیں بس کچھ پیسوں کی کمی تھی لیکن ایک چھوٹی سی عبادت میں ہم نے کلام سنایا اس میں آپ سے بھی کم لوگ تلزیبات میں اور اس عبادت سے مجھے آٹھ سو پچیس ڈالر حدیعہ ملا ہے خدا ان اپنے کام کے لئے دینا جانتا ہے آج آپ نے اسر کا حدیعہ دینا ہے ہر اتوار کا حدیعہ نہیں میں آپ سے کہہ رہا مجھے پتہ ہے کہ یہ کلیسیا بہت ہی برکت والی کلیسیا ہے اور ورڈ آف گارڈ چرچ کی جتنی بھی کلیسیاں ہمیں سب سے اچھی کلیسیا آپ کے لئے کلیسیا ہے اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ کو پیار کرتے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو یہ سو پیار کرتے ہیں وہ آپ کے پیسے کا بھوکا نہیں ہے لیکن آج آپ نے اسر کا حدیعہ دینا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ سو ریال دیں ہزار ریال دیں لیکن جو بھی حدیعہ آپ دیں گے آج اس ایمان سے دینا ہے کہ یہ میرے موجزے کا حدیعہ ہے جب آپ ڈالیں گے تو آپ ایمان سے ڈالیں ایسے نہیں ڈال دینا بس خدا ان خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اگر آپ خوشی سے نہیں دی رہے تو آپ نہ ڈالیں کسے لوگ ہیں جو خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں جب میں نے حدیعہ کی بات کی تو آپ لوگ غصی نہ رہے ہیں ایک ہی ہاتھ میں نظر آج جو خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں ایک بار پھر آپ خوش ہیں آج حدیعہ دے رہے ہیں آپ نے ایسے کو معجزات کر دیا اٹھائیں ہاتھ دیکھیں ہوں کمیں لوگ خوشی سے دے رہے ہیں آج ہاں علیہ خدا ان آپ کو برکت دے بیش شروع کریں بیش شروع کریں بیش شروع کریں کھڑے ہو گئے یسٹ کے نام کے ہی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں اور کہیں ہاں لگا یا اس چلتی نے چاپ جاتا ہندہ ہو گیا 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 اور چلتی representative، بیری ہری جاپ 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 پوکが ردہ ہو گیا ب Sharonوں میں نے چاپ جاپ 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 گیا